اسلام علیکم جی دس اس روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت موجود ہیں لیورٹی راؤنڈ آباؤٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے لاہورڈ ویژن کا جلسہ کال کیا تھا خان صاحب نے خطاب کرنا تھا لیکن ہم لوگ یہاں پہنچے تو جلسہ جو انفورشنیٹلی بلکل پنڈال خالی نظر آیا اور ابھی جیسا کہ ہمیں لوگ نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں جلسہ فلو اپ ہو گیا ہے یہاں کی مقامی قیادت بھی یہاں پر نہیں پہنچی ایون پی ٹی آئی کی خان صاحب کی تقریر کے انتظار میں کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں پنڈال خالی ہے اور بہت ہی حیران کن طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لاہورڈ ویژن کے لوگ موجود ہی نہیں ہے تقریباً جو ہے وہ آپ کو کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ ایسا نظر نہیں آیا ہوگا جہاں پہ یہ صورتحال ہو اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب نے یہاں پہ خود نہیں آنا تھا انہوں نے ویڈ جو لنک کا خطاب تو لوگ گھر پر بیٹھے بھی سن لیتے ہیں ایک یہ وجہ بھی یہاں آنے کی اور دوسرا جو ریگولرلی لاہور میں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال آ رہی ہے اس کے بعد لوگوں کی شرکت انتہائی کم ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا ریجیم چینج کا اس کے ساتھ ساتھ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی اب کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے خان صاحب کی سپیچ میں آج کچھ نئی چیزیں بھی ای نارو ٹو کی بات کریں گے مریم نواز حمزہ شہباز شہباز شریف نواز شریف کو ملنے والے ریلیف پر بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتشت کی جائے گی کہ خان صاحب کو ناہل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ لوگوں سے کچھ گفتگو بھی ہوئی جو لوگ یہاں پہ دوسرے شہروں سے ریموٹ ایریا سے آئے ہوئے تھے ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر خان صاحب اور نواز شریف اکٹھے م جاتے ہیں تو بہت عجیب و غریب رسپونس بھی لوگوں کا دیکھنے میں آیا تھا ساتھ ساتھ پھر ایک لوگوں میں ادم اعتبات کی فضا بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورچو جو کہ خان صاحب کے نام پر فوراں سے جو ہے وہ امڈ آتے تھے وہ اب غائب نظر آتے ہیں شاید ایک انسیکیورٹی موجود ہے شاید جو ہے وہ یا پھر اب وہ بیانیے میں دم نہیں رہا پہ جب ہم نے لوگوں سے باتشت کی تو بڑی ایک ڈسپوائنٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے اور ایک غیر یقینی کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی ایسے ہی واپس چلے گئے اور ایون جاتے ہوئی یہاں پہ فلوپ چلسے کے نارے بھی لگایا جا رہے تھے مقامی قیادت کے اپنے لوگ بھی یہاں پہ نہیں پہنچے جو لاہور سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ایم این ایز تھے وہ بھی یہاں نہیں پہنچ سکے تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ایک بیانیاں موسٹ پاپلر بیانیاں تھا خان صاحب کا وہ عوام میں اب مقبولیت کھوتا نظر آ رہا ہے لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیوں اسمبلیہ تحلیل نہیں ہو پا رہی رکاوٹ کون ہے تو پرویز الہی کا نام بھی لیا جا رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے بہت قریبی لوگ ہیں جو ان کو دھوکہ دیتے نظر آ رہے ہیں آج کا جلسہ تو اگر ہم کہیں کہ بلکل ایک پلوپ شو ہو چکا ہے کیونکہ لوگ نہیں نکلے ایون لاہور کے لوگ نہیں نکلے مقامی قیادت نہیں نکلی خان صاحب کو سننے کے لیے لوگوں نے سکرینز ضرور اون کیوں گی لیکن پنڈال میں لوگ نہیں پہنچے کرسیاں خالی موجود رہی ہیں